بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور پوری دنیا میں دیکھنے والوں کو شبیر صحام کا سلام انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں دوگس زمین بھی چاہیے دوگس کفن کے بعد یمن کے بادشاہ شدات نے اللہ کریم کی بنائی ہوئی جنت کے مقابلے میں اپنی ایک جنت دنیا میں بنائی مگر اللہ کریم کے مقابلے میں جنت بنانے والا جب اپنی جنت کو دیکھنے گیا تو اسی جنت کے دروازے پر ملک الموت نے آدھ بوچا وہ جہانم رسید ہو گیا اس دنیا میں تو اس قارون کو بھی نہیں بھولایا کہ جس کے خزانوں کی چابیاں ستر اوٹوں پر لادی ہوئی تھی سونات کے مندر میں خداوں کے ایک گروہ کو ایک ایمان لکھنے والے محمود غزنوی نے پاؤں تلے رون دیا پر اللہ کی پکڑ ضرور آتی ہے جنہوں نے ظلم کیا ان کا کچھ حال تو بیان کر چکی ہے مگر جو نوٹ مار جھوٹ فریق اور ظلم کرنے میں مصروف ہیں اور قوم کو معاشی بدحالی کے کونوں میں ڈبو رہے ہیں وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا انجامکار اور آخرت ان سے مختلف نہیں ہوگی کیونکہ ظلم پر تو قدر اپنا انتقام ضرور وارد کرتی ہے ہمارے محافظ کہ جن کی ایمان پر یہ قوم یہ سوچ کر رات کو سکون سے سونے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط محب الوطن اور پیشاور فوج موجود ہے مگر یہ قوم شاید یا نہیں جانتی کہ ان کے حفاظت کرنے والے اپنی توجہ حفاظت سے ہٹا کر کاروبار میں لگتے ہیں موسیقی 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 بڑے بڑے دارے جن کی حالت اس لیے مخدوش ہے کہ ان کو چلانے والے سربراہ اس کاربار کے رمیز کو یا تو نہیں جانتے یا بلکل بھی ایسی تعلیم اور تجربہ نہیں رکھتے کہ وہ اس طرح کا یا کوئی اور ادارہ چلا سکے ان کی سی وی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ ان کو بزنس کے اداروں کا سربراہ بنایا جائے مگر طاقت ان کو سربراہ بنا دیتی ہے اور ادارے کی تباہی کرتے ہوئے اندہ دھن کمائی کر کے ملک و قوم کا نقصان بھی کرنتی جب بات ہوتی ہے یہود و مسارہ کی کہ جس نے ملک پاکستان پر نہ صرف ماضی میں کئی ایسے حملے کیے کہ جس سے یہ ملک برباد ہو جائے وہ مستقبل میں بھی ایسے پروگراموں میں مصروف ہے پاکستان کے ایک علاقے ربوہ میں ایک گروہ موجود ہے جو کہ آئی میں پاکستان کے تحت مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں مگر وہ بہت تقرور ہیں اور اور وہ اس طاقت کے نشے میں انسانیت بھول بھیٹھے ہیں ان کے دل میں پاکستان کا اگین ان کے دل میں پاکستان ایک کانٹے کی طرح چھوٹا ہے اور وہ ہر وقت پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے مشکلات پیدا کرنے میں مصروف ہیں اسی گروہ سے انتظامیہ کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک برباد ہو جائے مگر یہ اللہ کریم کی مہربانی ہے کہ یہ ملک قائم و دائم ہے کیونکہ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے مجھے دا اعلیٰ میں یہ ملک اور قوم اللہ کی طرف سے کسی معجزے کا انتظار کر رہی ہے کہ ظلم مٹ جائے اور امن نصیب ہو آج کے پروگرام سے دیں مجھے اجازت اگلا پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ